اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ محمد یوصف اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم جو ہے اس بار میں اپنے جتنے بھی یوزرز ہوں گے ان کو شو کروائیں گے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یہاں پہ ایک فنکشن کریئٹ کرنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم علیتہ سے جو ہے ایک کنٹرولر کریئٹ کر لیتے ہیں جس میں ہم جو ہے اپنے جو یوزرز ہوں گے ان کو جو ہے ریٹرن کروائیں گے جو بھی کروائیں گے ایک جو ہے کنٹرولر کریئٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ کنٹرولر کریئٹ کرتا ہوں پی ایچ پی آرٹیزن اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میک کنٹرولر اور کنٹرولر کا نیم کیا ہوگا دوستو یہاں پہ میں پٹ کرتا ہوں یوزر کنٹرولر تو سکسیسولی ہمارا جو کنٹرولر ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اگر میں اس کو کلوز کرنے سے دوبارہ کروں اچھا کنٹرولر کریئٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر مجھے اپنی میڈل ویئر بھی لگانی ہے تو میڈل ویئر تو لگ چکی ہوگی ہم نے یہاں پہ سیمپل ایک فنکشن کریئٹ کرنا ہے جس کو ہم نیم دیں گے پبلک وائیڈ اور اس کے بعد اس کا نیم رکھیں گے آل یوزرز میرے خیال میں میں نے فنکشن صحیح سے کریئٹ نہیں کیا دیکھتے ہیں کیسے فنکشن کریئٹ کیا ہے پبلک فنکشن یہاں پہ لگانا ہے فنکشن اب یہ صحیح طرح سے کریئٹ ہو چکا ہے اب دوستو یہاں پہ جو ہے ہمیں ایک ریکویسٹ بھی چاہیئے تو یہ فنکشن میں سے جو ریکویسٹ آتی ہے اچھا ریکویسٹ جو ہے وہ امپورٹ ہو چکی ہے تو یہ دوستو آپ نے اس طرح امپورٹ نہیں کرنی آپ نے اوپر جانا ہے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ریکویسٹ پوٹ کر دینی ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے ریکویسٹ امپورٹ ہو چکی ہے اچھا اب ہمیں یہاں پہ صرف اور صرف ریکویسٹ کو جو ہے یوز کرنا ہے ریکویسٹ کے بعد ریکویسٹ یہاں پہ لیاتا ہوں اب دوستو یہاں پہ نیچے آپ کو ایک کوڈ پیسٹ کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ یہ کیورز کا ایک سیشن کریئٹ کرنا ہے کی کے نیم سے ایک سیشن میں نے کریئٹ کیا ہے یہاں پہ یہ سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چل رہا ہے سارا اچھا اس کے بعد یہ والا کوڈ پیسٹ کر دینا ہے تو اس والے کوڈ میں ہو کیا رہا ہے اچھا یوزر کا ایک ویریابل لیا اس کے اندر یوزر اٹھائے کون سے یہ ہم نے ساتھ ہی ساتھ سرچنگ ٹکنیک بھی لگا دی دیکھیں کون سے یوزر اٹھائے پہلے تو کی میں سے ویلیو لی اب یہ کیورز کے نیم سے ہم ریکویسٹ کے ساتھ اگر سرچنگ کے لیے یوز کریں گے تو وہ کیورز کی فیلڈ آئے گی میں سے اور اس کیوں کی میں سٹور کریں گے پھر سیشن کو یہاں پہ ایکسس کر لیں گے اور ڈیو یہاں پہ میں یہاں پہ موبائل کے ساتھ جا ہوں یہاں پہ یہاں گے میں پورٹ کرتا ہم موبائل موبائل اگر ان میں سے کسی کے ساتھ میچ کرتے ہیں وہ والا ڈیٹا جو ہمیں ہیچ کار کے دے 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 اور وہ چلا جائے گا یوزر کے ویریبل میں اور یوزر جو ہیں وہ ریٹرن ہو جائیں گے ایز یوزر رسپونس میں تو اب یہ اس کو یہ والا جو میتھڈ ہے آل یوزر اس کو ہم نے جو ہے ریجسٹر کروانا ہے اپی آئے پہ یہاں پہ چلے جاتے ہیں اپی آئے کہاں پہ ہے اپی آئے یہ راؤڈ اپی آئے اب دوستو یہاں پہ ہم نے ایک جو ہے میتھڈ ہے اس سے باہر ہم نے ریجسٹر کروانا ہے اس کے اندر ہی کروا دیتے ہیں کیونکہ جو اتھنٹیکیشن ہے وہ بھی اس کے اوپر اپلائے کرنی ہے ہم نے تو یہاں پہ میں پھٹ کرتا ہوں آل یوزر آل یوزر تو یہ دوستو جو ہے یہ مجھے کرنا پڑے گا یہ میتھڈ کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے جب اب یہ کنٹرولر جو ہے ہمارا وہ والا کنٹرولر نہیں ہے اب ہمارا کنٹرولر جو ہے وہ ہے یوزر کنٹرولر میں یوزر کنٹرولر یہاں سے اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ اپی اے میں یوزر کنٹرولر بیسٹ کر دیتا ہوں اب جو ہے یہاں پہ دوستو سکسیسفلی ہم نے ریجسٹر کروانا ہے آپ میڈل ویر جو یہاں پہ اوپر اپلائے کی ہوئی تھی اس نے یہاں پہ یہی میڈل ویر ہم نے اپنے وہاں پہ بھی ایک کنسٹرکٹر کریٹ کر کے کہ وہاں پہ میڈل ویر کو اپلائے کرنا ہے اور وہاں پہ آل یوزر کا میتھڈ اس میں سے سکپ کروانا ہے یہاں پہ کنسٹرکٹر آ گیا اور اس کے اندر یہ جو آل یوزر والا ہے آل یوزر اس کو اب یہاں پہ سکپنگ میں ڈال دیتے ہیں سکپنگ میں دوستو سکپنگ میں میرے خیال میں سکپنگ میں نہیں اس کی سکپنگ میں فیل وقت ڈال دیتے ہیں پھر بعد میں اس کے اوپر ایتھینٹیکیشن لگا دیں گے اچھا اب یہ جب ہم اس میتھل کو کال کریں گے تو آل یوزر جو ہیں ہمارے پاس آ جائیں گے دوستو یہ کام کرنے کے بعد آپ نے اپنے یوزر کنٹرولر پہ جانا اور یوزر کو جو ہے امپورٹ کروانا ہے جس طرح آل کنٹرولر کے اوپر یوزر امپورٹ ہوا ہے ہم اس کو کوپی کرتے ہیں اپنے یوزر کنٹرولر پہ جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں بس اتنا کام ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہمارے جو یوزر ہیں وہ ہمارے پاس پیچ آ جائیں گے اب جاتے ہیں انگلر کی ایپ میں اور یہاں پہ دوستو ہمارا جو موڈل تھا یہاں پہ ہم نے ایک موڈل بنایا تھا کہاں پہ گیا وہ موڈل یہاں پہ ہم نے ایک چیز اور کا اضافہ کرنا ہے اور وہ ہے آئی ڈی کیونکہ آئی ڈی بھی ساتھ ریٹرن ہو کے آتی ہے تو یہاں پہ میں ڈالتا ہوں آئی ڈی آئی ڈی اب دوستو مجھے کیا کرنا ہے کہ میں سرویس پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک بیہیوئر سبجیکٹ جو ہے نیو بناتا ہوں اور یہاں پہ اس کو نیم دیتا ہوں یوزر فرام یعنی کی ڈیٹا بیس سے جو یوزر آ رہے ہیں وہ والے اب ان کی جو ٹائپ ہوگی وہ بتانی ہے یہاں پہ میں ٹائپ بتاتا ہوں جیسا کہ یہ والا جو ہم نے یہاں پہ یوزر موڈل کو امپورٹ کروانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ تھا اور اس کے بعد یہاں پہ چھوڑو اور یہاں پہ رہم اور یہاں پہ میں موڈل میں جاتا ہوں اور موڈل میں سے یوزر موڈل ٹھوٹھاتا ہوں اور یہاں پہלא موڈل کو امپورٹ کر دیتا ہوں اب دوستو کیا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ہو straw یہ ہے کہ یہ جو نیو موڈل میں بنا رہا ہوں یہاں پہ یہ یوزر ڈی بی اب اس کی ٹائپ کونچے ہوگی اس کی ٹائپ ہوگی یوزر موڈل اور یہاں پہ نہیں دینا یہ یہ بیہیوئر سبجیکٹ is equal to اور یہاں پہ یہ ٹائپ دینی ہے یوزر موڈل اور یہ کیونکہ ایک ارے ہوگی تو یہاں پہ میں ارے ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ فالس کی جگہ میں ایک امپٹی ارے جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب کیا کرنا ہے اب یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ get all یوزر اب یہ یوزر میں ایک جو ہے سٹرنگ بھی پاس ہوگی جسے میں کہوں گا کیورز جو تھے اس وقت ہم نے کہا تھا اچھا اب یہ ایک کیونکہ ریکویسٹ ہوگی میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ ڈالتا ہوں یہاں پہ اس کو یہ ریٹرن ہم نے نہیں کروانی یہاں پہ میں نل ڈالتا ہوں کہ ہم کوئی فارم نہیں بھیج رہے ہیں ہم جو ہے یہاں پہ all یوزر all یوزر اور اس کے بعد end ساتھ ہم کیورز بھیج رہے ہیں کی ورڈز اچھا کیورز کون سے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کون سے variable use کیا ہے کیورز یہ یوز کیا ہے تو کیورز is equal to ساتھ ہم پلس لگا کے اوپر جو کیز ہم پاس کریں گے وہ والی آگئیں تو یہ اب دوستو request جو ہے چلی جائے گی اس کا جو response ہوگا نا دوستو subscribe کر لیتے ہیں اس کو اس کا جو response ہوگا اس response کو ہم نے جو ہے handle کرنا ہے اس کے بعد error کو بھی handle کرنا ہے یہاں پہ میں comma لگا کے error لگاتا ہوں sorry error اور یہاں پہ میں alert کروا دوں گا کہ all users can not be fetched user جو ہیں وہ get نہیں کر سکے ہم اگر نہ کر سکے تو ورنہ تو ہے جو ہے ہم کر لیں گے یہاں پہ ایک variable بناتا ہوں اور اس کی type جو ہے any کر دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہم put کر دیتے ہیں جو ہمارا response آیا ہے یہ والا response جو ہمیں test کی صورت میں ملے گا اب کیا کرنا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے this dot ڈی بی والے users جو تھے ہم نے ایک بنایا تھا users from ڈی بی ڈاٹ جو next ہے اس میں ہمیں وہ put کرنا ہے r ڈاٹ جو ہم return کروا رہے ہیں return کیا چیز کروا رہے ہیں users یہ میں copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں users اب میں اس کو جو ہے verify کرتا ہوں کہ کیا یہ آ رہا ہے یا نہیں اب اس service کو ہم نے inject کروانا ہے کہاں پہ کروانا ہے وہ میں بتاتا ہوں پہلے ہمیں جو ہے یہ والی چیز جو ہے یہ verify کرنی ہے اس سے پہلے ہم نے کیونکہ user model کے اوپر سارا کو جو بنانا ہے تو میں چیک کرنا ہوں کہ user model کے اوپر سارے component load ہوئے ہیں یا نہیں سائیڈ بار component ہو چکے ہیں دو تو اب جس طرح ہم نے login کے اوپر load کروایا تھا user service کو اسی طرح ہم نے جانا ہے اور جو component ہے user کا chat box sidebar یہاں اس پہ ہمیں یہ چیزیں import کروانی ہیں تو یہ جو ہے perfectly ہو رہا ہے اس کے بعد مجھے جس طرح اس کا constructor تھا login کا اس طرح اس کے constructor میں مجھے یہ چیزیں جو ہے import کروانی ہیں جو کہاں پہ ہے سائیڈ بار یہ سائیڈ بار آ چکی ہے راوٹر فیل وقت ہمیں نہیں چاہیے اچھا اب جیسے ہی یہ سائیڈ بار لوڈ ہوگی اس کے اوپر جو ہے ہم on init پہ جو ہے لوڈ کروا دیں گے user service dot get یہ کیا تھی user this لگانا ہے یار یہاں پہ this dot user service dot get all users اور یہاں پہ فیل وقت ہم سارے کے سارے فیچ کر لیں گے پھر سرچنگ کے وقت جو ہے باقیوں کو فیچ کریں گے تو اب یہ جو users ہیں یہ آ جائیں گے اب ہمیں یہاں پہ جو ہے ایک new جو ہے users کے name سے بنانا ہے array is equal to new تو یہ تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ اس طرح ہو جائے اب user model ہم نے یہاں پہ بنانا ہے تو user model یہ آ گیا ہے تو ایک array جو ہے ہم نے بنا لی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو fetch کرنے کے بعد ہم نے سبسکرائب کرنا ہے کس کو بھلا یہاں پہ ہم سبسکرائب کرتے ہیں this.userservice.db والا جو users ہیں ان کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد جو response آئے گا وہ ہمیں بھیجنا ہے کس کو this.users is equal to response یعنی کہ ڈی بی کے user اس میں چلے گئے تھے اور وہاں سے ہم نے یہاں پہ اس والے users میں یہ fetch کر کے ڈال دیئے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ یہ سارے جو ہیں روج وغیرہ نہیں چاہیے ہمیں صرف اور صرف ایک چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس کے اوپر ng4 لگا سکیں تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس row کے اوپر ng4 لگاتا ہوں جہاں پہ میں لگاتا ہوں ng4 اور اس کے اندر جو ہے میں کروں گا let user of users اچھا یہ users of users تو اب یہ ہم نے loop لگا لیا اب یہاں پہ میں سب سے پہلے تو اس کا جو name ہے وہ print کرواتا ہوں یہاں پہ میں print کرواتا ہوں user dot name سب سے پہلے یہ print کروا کے دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ data آ رہا ہے یا نہیں آ رہا all users can not be fetched کوئی error آ رہا ہے تو دوستو وہ error جو ہے وہ user service کے اندر کیونکہ یہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے اس ان ٹیکس میں تو یہاں پہ سمپل یہ ہی لگانا تھا اس کے بعد میں اس کو save کرتا ہوں اور جاتے ہیں اپنے terminal میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ users جو ہیں وہ آ رہے ہیں اب ہمیں اس کی جو look ہے وہ تھوڑی سی change کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے مجھے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ جو text آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے چھوٹا کرنا پڑے گا تو میں جاتا ہوں یہاں پہ یہ کہاں پہ ہے سائیڈ بار اور یہ والا جو text ہے اس کو میں style دیتا ہوں style 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 pound size جو ہے اس کا میں کر دیتا ہوں 10 pixels مجھے تب دیکھنے کے یہ تھوڑا بہتر ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کے نیچے بھی میں کچھ چیز show کروانا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ بی آر ڈال کے یہاں پہ نیچے میں استعمال لے آتا ہوں اور اس کے اندر پٹ کر دیتا ہوں some text will will be here کچھ ہم یہاں پہ کچھ نہ کچھ پٹ کریں گے تو ابھی دیکھتے ہیں چینجز کیا ہوتے ہیں تو یہ پروفیکٹلی ہو رہا ہے اب اس کی جو لائن سپیسنگ ہے وہ بھی پروفیکٹ ہے تو میں لائن سپیسنگ تھوڑا سی کم کر دیتا ہوں کون سا ڈیو ہے یہ والا ڈیو ہے اچھا اس کے style میں جا کے میں کیا کرتا ہوں کہ لائن سپی لائن ہیٹ جو ہے وہ ٹو پکزل کر دیتا ہوں یہاں پہ لائن لائن ہائٹ ٹو پکزل کر دیتا ہوں تاکہ جو لائن کی جو یہ ایک ویڑ تھا رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے میں یہاں پہ 5 کرتا ہوں یہاں پہ محمد جن سپیسنگ تھوڑی سی اور چینج کرتا ہوں یہاں پہ ٹین کرتا ہوں ٹیفٹین کرتا ہوں تو اب یہ پرفیکٹ لی آ رہی ہے یعنی کہ نیم شیم جو ہے ویل اینڈ گوڈ آ رہا ہے اب پکچرز بھی ہم اس کی جو ہے وہ شو کرواتے ہیں جو اریجنل پکچر ہے اس کی وہ ہم شو کرواتے ہیں میں یہاں پہ جو ہے ڈالتا ہوں user dot image تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اریجنل ایمیج ہے وہ آ رہی ہے دوستو اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو width اور height ہے وہ بلکل جو ایمیج کی height اور width ہے وہ equal رکھنی ہے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں height جو 60 pixels جو جو ہے جو ہے بلکل جو ہے چینجنگ نہ ہو اس کے اندر کوئی بھی جو ہے میں ایک دفعہ یہاں پہ تولرٹ کروا دوں گا لیکن وہاں پہ جو ہے میں اس کو نیکس ٹائم جب یوٹ کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں اب آن سیلیکٹ کی اوپر اس کی جو آئی ڈی ہے وہ آئے گی تو یہاں پہ مجھے کہاں پہ کرنا چاہیے اس رو کے اوپر ہی مجھے کرنا چاہیے کلیک کا فنکشن is equal to اور یہاں پہ نہیں مجھے اس سے آگے کرنا چاہیے تاکہ نہ مجھے ڈیٹا ایکسیس ہو جائے کلیک is equal to یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں آن سیلیکٹ جو فنکشن کا نیم ہے میں تو ایسے بھول رہا ہوں جیسے کوئی اچھا آئی ڈی اب میں اس کو سیو کرتا ہوں یہاں پہ جب میں کلیک کروں گا تو مجھے جو آئی ڈی ہے وہ شو ہوگی یہاں پہ دیکھ رہا اور اس کی اوپر نہ میں ایک راؤٹر جو ہے وہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں کرتا ہوں ایک راؤٹر لنک لگا دیتا ہوں تاکہ اس کی اوپر نہ ماؤس کا سیمبل شو ہو ایک ہینڈ بن کے آئے یہ بالکل پروفیکٹ ہے اب یہاں پہ سرچنگ بھی لگانی ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا سرچنگ جو ہے ابھی کر لیں یا نیکسٹ ویڈیو میں دوستو ابھی کر لیتے ہیں میں جاتا ہوں ٹی ایس میں اور یہاں پہ جو ہے یہ والی ساری چیزیں مجھے چاہیے میں کیا کرتا ہوں کانسٹرکٹر کاپی کرتا ہوں اب وہ سرچ بار جو ہے وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہ پڑی ہوئی ہے ٹاپ کے اندر ٹاپ کے اندر نہیں پڑی ہے یہ یوزر بار میں چیک کرتا ہوں کہاں پہ ہے یوزر سائیڈ بار ٹاپ یہاں پہ تو یہ شو نہیں ہو رہی تو پھر کہاں پہ ہے یہ انپوٹ سے بنی ہوئی ہے یہ کہاں پہ ہے دوستو یہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے اب اس کے اوپر ہم نے ایک فنکشن لگانا ہے اس کے اندر ہم نے ایک فنکشن لگانا ہے اور اب یہ فنکشن ہم جا کے بنا لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہل تو کانسٹرکٹر میں وہ والی چیز بیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ یہ فنکشن بناتا ہوں اور آن چینج کے اندر دوستو ہمیں جو ہے ڈیٹا ملے گا کیز ملیں گی اور یہ والی چیز جو ہے یہ سروس ایمپورٹ کر لیتے ہیں تو یہ سروس ایمپورٹ نہیں ہو رہی مجھے سائیڈ بار میں ہی جانا پڑے گا وہاں سے اس کو ایمپورٹ کرنا پڑے گا جس طرح وہاں پہ ہم نے ایمپورٹ کیا تھا یہ والی چیز ایمپورٹ کر کے لے آتا ہوں میں یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں پڑی ہوئی ہاں یہاں پہ پڑی ہوئی ہے دو دفعہ بیک نہیں جانا تھا ایک دفعہ بیک جانا ہے اچھا اب کیا ہے اب مجھے ایک دفعہ اس کا ایک تیمپلٹ ریفرنس بنانا پڑے گا میں بنا لیتا ہوں یہاں پہ میں پورٹ کرتا ہوں سرچ سپیلنگ دیشتے سرچ سوری سرچ یہ ہو گیا اب یہ تیمپلیٹ ریفرنس کا کیا فائد ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے اپنی ویلیو گیٹ کر پائیں گے جو ہے سرچ ڈاٹ ویلیو اب اس کی جو ویلیو ہوگی نا وہ ہمیں شو ہوگی میں ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ الیٹ میں یہ تیس جو ہے یہ شو کروانا چاہتا ہوں لاغن پہ جاتا ہوں وان دو یہ آن چینج پہ یہ فنکشن رن نہیں ہو رہا مجھے چیک کرنا پڑے گا تو دوستو یہاں پہ آپ نے آن چینج کو چھوڑے آپ جو ہے کی آپ لگتے ہیں؟ لگا لیں اب میں اس کو سیو کرتا ہوں یہاں پہ ڈی پوٹ کرتا ہوں تو ڈی آ رہا ہے اچھا اب اسی طرح جو ہے میں ٹیسٹ کر لیا ہے اب میں جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے یوزر کو گیٹ کرتا ہوں یوزر سرویس یہاں پہ یہاں دس لگانا ہے یہ دس جو ہے نا دس دار یوزر سرویس ڈاٹ گیٹ آل یوزر اور یہاں پہ جو ہے یہ کیس پاس کر دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا سرچ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آئے گا یہاں پہ آپ نے یہ پوٹ کر دیا اب میں یہاں پہ پوٹ کرتا ہوں 45 45 آ رہا ہے اگر میں کچھ بھی نہیں میں یہاں پوٹ کرتا ہوں محمد یوسف محمد یوسف آ رہا ہے تو دوستو یہ جو ہے یہ کام ہم نے اس ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیا سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ چلا جائے گا اب جو ہے نیکسٹ جو کام ہم کریں گے وہ اس کے سیلیکٹ کرنے پہ یہاں پہ یہ والا یوزر چینج ہو جائے گا تو دوستو اپنا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اگر کوئی پرابلم آئی ہے دوستو تو شیئر کرنا نہ بھولئے گا